اسلام علیکم جیلی دس اس روبا اوروش اور ایک نئی سوشل میڈیا سارفین کے لیے وجہ بن گئی ہے ٹرولنگ کی اسسسٹن کمیشنر نورت نازم آباد کراچی ایک جو ہے وہ ایسی پرسنیلٹی لگ گئے ہیں جو کہ ہمارے لیے شاید ایکسپٹیبل نہیں ہیں حازم بنگوار صاحب نئی اسسسٹن کمیشنر ہے نورت نازم آباد کراچی کے اور ان کی پوشٹ سامنے آتے ہی ان کی انسٹاگرام آئی ڈی کو کھنگال کے رکھ دیا گیا ہے اور ان کی جو بچپن سے لے کے اب تک کی ساری محرکات حرکات تھے نا ان کو وائرل کر دیا گیا ہے شہری یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ایک موڈل ایک فیشن آئیکن یا پھر ایک ٹرانس کمیونٹی سے بلانگ کرنے والا شخص آخر کیسے بن سکتا ہے اسسسٹن کمیشنر تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے شہریوں کے جانب سے ٹرولنگ بھی کی جاری ہے اور نیا ایک ٹاپک مل گیا ہے ٹرینڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا سارفین کو ٹرول کرنے کے لیے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ حاضن بنگواج صاحب ہیں کون اور کیسے اسسسٹن کمیشنر بن گئے اسسسٹن کمیشنر بن کے یوں سامنے آئے پاکستانی سوسائیٹی نے ان کو اتنا پڑھنے لکھنے کیسے دے دیا مقابلے کے امتحان میں کیسے جانے دے دیا کیونکہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ضرور ہیں کہ اگر آپ ٹرانس کمیونٹی سے بلائم کرتے ہیں تو بھیک نہ مانگیں نہ ہج گانا نہ کریں لیکن پڑھیں بھی نہ اور کسی عہدے پر بھی نہ آئیں یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے بطور پاکستانی سوسائیٹی تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب کوئی ہم اس طرح اچھی پوزیشن پہ دیکھتے ہیں تو اتنا نیگٹیو روئیہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسپوینٹی ہو جاتے ہیں تو حازم بنگوار صاحب بیسکلی تو پاکستانی ان کی پیدائش ہے پاکستان کے خاندان میں ان کے والد جو ہے وہ اکبر بنگوار پاکستان کی پولس میں سرب کر چکے ہیں ڈی آئی جی کے عہدے پر ان کی والدہ اراکی آرکیٹیکٹ ہیں اور یہ چھ سال کی عمر میں نیو یارک چلے گئے تھے وہاں ان کی سکولنگ ہوئی میڈ ورڈ سکول سے یہ پڑے پھر یونیورسٹی تک پہنچے انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے لاؤ کی ڈگری بھی انہوں نے لندن سے لے سکی ہے لے چکے ہیں یہ امریکن انٹر کانٹیننٹل یونیورسٹی ہے جہاں سے فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری انہوں نے لے رکھی ہے ان کی پروفائل دیکھیں تو آپ کو یہ فیشن آئیکن کے طرح پر نظر آئیں گے یہ مختلف انداز میں آپ کو ملبوسات کی جو ہے وہ برینڈنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ان کی پرسنیلٹی ہے لوگ یہاں پہ ان کو شاید ٹرانس کمیونٹی کا حصہ سمجھ رہے ہیں آئی ڈونڈ نو وہ ہیں یا نہیں لیکن جو بطورے سوسائیٹی ہمارا رویہ ہے وہ بڑا انفورچنیٹ ہے اگر ہم ان کی صلاحیتوں کی بات کریں انٹرسٹ کی بات کریں تو یہ بلکل مقابلے کا امتحان دے کے سندھ پبلک سروس کمیشن کا آسسٹن کمیشنر تو لگے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنا جو ٹیلنٹ ہے ان کی ڈگریز ہیں ان کی سکولنگ ہے وہ بہت ہائی فائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ فیشن ہے اور سنگنگ ہے یہ بہت سے نامور امریکن گلوکاروں کے گانے لکھ چکے ہیں جن میں پٹ بول بھی شامل ہیں جیسی جے شامل ہیں اس فیوچر اس کے بعد ٹی پین یہ سب ان لوگوں کے گانے لکھ چکے ہیں ان کا اپنا پہلا گانا جو ریلیز ہوا تھا دوہزار انیس میں سنگل جو انہوں نے گانا گیا تھا انگریزی سانگ وہ حرام کے نام سے تھا اور وہ بہت وائرل گیا تھا اردو میں بھی انہوں نے گانا گیا جی تجھ کو بھلایا اردو سونگ ہے ان کا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا سوشل وقت بھی یہ کرتے ہیں اور حازم بنگوار فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی ہوئی ہے اتنے سارے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں اعتراض ہے کہ یہ کیسے کپڑے پہن کے فیشن کا بول بالا کر رہے ہیں اور یہ اسسٹنٹ کمیشنر کیسے بن گئے ان پھر بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے ہمیں ملے جلے ردعمل سامنے آرہے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایکسیپٹ کریں پھر کیا ہوگا اگر آپ اگر یہ کسی ٹرانس کے منٹ سے بھی بلونگ کرتے ہیں تو کیا اتنے بڑا مسئلہ ہے وہ کالی فائی کر کے آئیں ایک پوزیشن پہ آئیں پہنتے کے آئیں اورتے کے آئیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم تو پاکستانی سوسائیٹی ہیں ہم کسی کو نہ جینے دیں گے نہ مرنے دیں گے یہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے اینی ویز ان کی اگر ہم فیملی کی بات کریں اور ان کی جو نیو یورک میں ساری سکولنگ ہوئی اس طوران کی بات کریں تو یہ تالب علمی کے زمانے سے ہی سانگ رائٹنگ میں بہت زیادہ نام بنا چکے تھے یہ سٹوڈیو میں بہت زیادہ وقت کزارتے تھے فیشن آئیکن ہیں تین کمپنیوں کے برینڈ ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں اور ان کو شاید پاکستان میں آ کے اسسسٹن کمیشنل لگ کے پیسہ کمانا ان کی جو ہے وہ ایک ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک نام بن چکے ہیں اور اچھا خاصا ان کا سوشل انفلینسر کے طور پر نام جانا جاتا ہے لیکن پاکستان کی محبت نے انہیں پاکستان بلایا جبکہ بچپن سے ہی جب جب یہ پاکستان آتے تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان آپ کے لیے انفٹ ہے آپ یہاں پہ نہیں سروائیو کر سکتے آپ واپس چلے جائیں لیکن کچھ پاکستان کی محبت تھی کہ یہ واپس آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر مقابلے کا امتحان دیا پی پی سی کوالیفائی کیا اور پھر اگر ہم بات کریں سوری سن جو پولیس پبلک سرویس کمیشن ہے ایس پی پی سی جو وہ انہوں نے کوالیفائی کیا اور اس کے بعد پھر یہ اسسٹن کمیشنل لگ گئے اسسٹن کمیشنل لگنے کے بعد جب اپنی ساری فیشن والی آئی ڈیز پہ جہاں پہ یہ فیشن آئیکن کے طور پر جانے جاتے تھے انہوں نے انسانیت کی خدمت اور نورت نازم آباد کی حالات پدلنے کے حوالے سے بطوری اسسٹن کمیشنل اپنی میٹنگز کی اور اپنی پانی میں اتر کے جا کے لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے تصاویر لگائی تو بس ایک کوہرام برپا ہو گیا اور پاکستانی سوشل میڈیا سارفین کو ایک نیا ٹاپک مل گیا کہ کیسے ٹرول کیا جائے یہ کہاں سے آگئے بھئی بلیو لوگوں کی آپ پوسٹ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ساست ہسی بھی آئے گی اور ساست افسوس بھی ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نئے اسسٹن کمیشنل ہیں جی نازم آباد کے اور اس طرح کی بہت سی تہذیق امیز پوسٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز ایکسپٹ کریں باہر کی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ٹرانس کمیونٹی کو بھی ایکسپٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ میل فی میل ہر جنڈر کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اگر تھوڑا سا کوئی ڈیفرنٹ ہلیے میں ہی سامنے آ جاتا ہے تو پس اس کی شامت آ جاتی ہے